عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری کہانی کا عنوان ہے ایمیزون ایمیزون میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ بہت بڑا جنگل ہے چلیں اس کا ذکر کرتے ہیں ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا ارکھنا جنگل ہے یہ نو ممالک میں پھیلا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ برزیل میں آتا ہے دنیا میں اتنی ترقی کے پاوجود تحقیق کرنے والوں نے ایمیزون کا صرف دس فیصد حصہ دیکھا ہے جنگل اتنا گھنا ہے کہ بعض حصوں میں سورج کی دھوب نہیں پہنچتی وہاں دن میں رات ہوتی ہے جنگل میں درجنوں دریا جھیلیں اور نہری ہیں لیکن سب سے بڑا دریا ایمیزون ہے وہاں اتنی بڑی تعداد میں درخت جڑی بوٹیاں پوتے کیڑے اور ہیوانات ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں بارش اور دریاوں کے پودے پانی سے پورے جنگل کی غزائی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر ایمیزون اتنا ہرہ بھرہ کیس طرح ہے اس کی خوراک کا انتظام کیسے ہوتا ہے پیارے دوستو اللہ تعالی رضاق و رحیم اللہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون میں بسنے والے مخلوق کی غزائی کا انتظام کیسے کرتا ہے ایمیزون نے مشرق کی طرف ایک بڑا سمندر ہے جس کا نام اوکیانوس ایٹلانٹک اوشن ہے اس سمندر کی طرف دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون اور دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا سہرا سہارا ہے بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے اس سہرا کے ایک حصے میں چھوٹا سمندر تھا آہستہ آہستہ سمندر خوشک ہوا اور اس میں موجود مچھلیاں پودے اور پانی میں رہنے والی دیگر مخلوقات مر گئیں سمندری مخلوقات کے اندر موجود فائدہ مند چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زرخیز ریت میں تبدیل ہو گئیں اب وہاں سمندر کی بچائے ریت کا میدان ہے پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون میں موجود مخلوقات کا کھانا بہت دور اسی سہرا میں تیار ہوتا ہے یہ کسی طرح ممکن ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے سہرا میں تیز ہوا یہ چلتی ہیں جن سے ریت کے ذرات فضاء میں اونچا بہت اونچا اڑتے ہیں اڑتے اڑتے تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے سمندر اوکیانوس کے اوپر پہنچتے ہیں وہاں سے وہ ایمیزون جنگل کا روح کرتے ہیں جنگل کے اوپر گھنے برساتی بادل ریت کے ذرات کا انتظار کرتے ہیں بادل اور ریت کے ذرات ایک دوسرے کو خوش دیکھ کر گلے ملتے ہیں گلے ملنے سے وہاں اسفنج کی طرح سکڑتا ہے اس میں پانی بہتا ہے نتیجے میں ایمیزون میں موصلہ دھار بارش ہوتی ہے اور جنگل میں غزائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بکیا پانی بہتا ہوا دریاء کے راستے سمندر میں گر کر آبی مخلوقات کو فائدہ پہنچاتا ہے برسات کے اقتطام پر سورج آبو تاب سے نکلتا ہے بے شمار رنگ رنگ پودے زمین میں سے ظاہر ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پودوں کا سلاب امار ڈایا ہے جہاں ایک پتہ وہاں تین پتے اور جہاں تین پتے وہاں چھے پتے نکلاتے ہیں اس طرح ایمیزون میں موجود مخلوقات کے کھانے کا انتظام آٹھ ہزار کلومیٹر دور سہارا کے ببرشی کھانے میں ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر میرے آنے والی نئی سٹوریز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ایک ویڈیو کے ساتھ